السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں اور بہنوں آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک تغییز دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر کمیرہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک غلام آیا اور اس غلام نے آ کر کہا کہ یا علی میں اپنے مالک سے آزادی آصل کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کا کرز دینا ہے اس سے میں آزادی آصل کرنا چاہتا ہوں میری مالی امداد کی جائے میرے ساتھ تعاون کیا جائے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا اے میرے بھائی میں تجھے ایسا ایک عمل دیتا ہوں ایک ایسا تعویز دیتا ہوں جو میرے سونے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ علی تیرا قرض پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو اللہ پاک اس طویز کے پڑھنے کی برکت کے ساتھ تیرے قرض کو اتار دیں گے بیسے پوچھیں میں نے تجھے نہیں دینے میں نے یہ طویز تجھے دیتا ہوں تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کو اس غلام کو جو طویز دیا میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں مکروض ہو چکے ہیں اور قرضہ ان کے اوپر چڑ رہا ہے پھاکے ہیں بوکے ہیں پیسہ پاس نہیں آئے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ طویز ہے آپ نے ہر نماز کے بعد صرف سات بار اس کو پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد تین بار درودِ ابراہیم اور سات بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے اللہم مکفینی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا امن سواکا انشاءاللہ پہاڑ جتنا بھی کرز ہوگا سونے نبی کی زبان سے لفظے یہ ڈکلے ہوئے ہیں کہ پہاڑ جتنا بھی کرز ہوگا اللہ دور فرما دے گا اللہ میرے بھائیوں کے جو مکروض ہیں غائبانہ مدد فرما دے آسمانوں سے ان کی مدد فرمائے ان کے کرز دے دور فرمائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تبعیز ہے میں جو آپ تک پہنچاتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان دبائیں آگے سواب کی نیس اپنے بہن بھائیوں تک اس کو شیئر کریں جزاکاللہ خیر السلام علیکوہ وآلہ 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 قادم